میرا بھائی اگر آپ کو اشارت کی تقریف ہے اور خطرات گرتے ہیں تو آپ نیچے انڈر ویر استعمال کریں یا آج کل میڈیکل پیمپل بھی ملتے ہیں اور نیچے باغ دے دو کہ خطرہ نیچے نہیں گرے گا اور ہر نماز کے لیے نہیں آوازو کریں مثلا جو مغرب کو تم نے وضع کیا ہے وہ اشارت تک کافی ہے چاہے قطرے گرتے ہیں چونکہ آپ معذور ہیں اس لیے آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن کوشش کریں کہ وہ قطرے جو ہیں وہ مسجد میں نہ گرے نیچے انڈر ویر رکھیں یا نیچے وہ بین پر رکھیں تاکہ حفاظت رہے باقی یاد رکھو اس سے عذاب نہیں ہوگا وہ جو حدیث میں ہے کہ پشاب کے قطروں سے نہیں وہ تو احتیاط ہی نہیں کرتا تھا آمدن نہیں بچتا تھا اور ان کو وہ ناپاک بھی نہیں سمجھتا تھا دوتا بھی نہیں تھا یہ تھوڑے تم تو معذور ہو بیمارہ تمہیں کیوں عذاب ہوگا تمہیں تو اللہ اس تقلیف پر اور عجل دیں گے عورت حیز کی حضرت میں حرم کے اندر نہیں آسکتی باہر سین میں بیٹھی رہے میری دو بہنیں ہیں ہمارے والدین کی ویراست جو ہمارے پاس ہے ہم اپنی بہنوں کو دینا چاہتے ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم نہیں دیتے میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ لڑکیاں بیچاری در کے مارے کہتی ہیں کہ موں بھی بگاڑیں گے اور کیا کر رہیں گے انکھا آپ ان کا جو حصہ بنتا ہے ان کے نام انتقال کر دیں ریجسٹری کر دیں پھر وہ تمہیں واپس کر دیں میں دیکھوں گا کیلئے معاف کیا ہوگا جب زبانی کلامی کہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ بھی دیں گے تو بلا وجہ خواہوں گا گھر میں جگڑا پیدا کیوں کریں گے میں نے بیوی سے بات کیا تھا کہ جب پیسے ہوں گے تو مکان لوں گا پیسے نہیں ہیں تو کیا کرو کوئی بات کوئی گناہ نہیں ہے آپ نے یہی وعد ہے کہ جب اللہ توفیق دے گا تو مکان لے کے دو گے جب ہے ہی نہیں تو کیا کرو کوئی گناہ نہیں اور اگر مکان بنا بھی لونا اللہ توفیق دے دے انشاءاللہ اسبات پیدا فرما دے بیوی کے نام نہ کرانا مدنہ انشاءاللہ تم سڑک پہ بیٹھے ہوگے اپنے نام رکھنا تمہارے مرنے کے بعد اس کو حصہ مل جائے گا اولاد کے لئے سب سے بڑی جامع دعا جو ہے قرآن میں اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی حق نماز کے بعد اول آخر ضرور شریف پڑھ کے ساتھ دفعہ یہ دعا پڑھے اصلح لی فی ذریتی انی طب تو علیک و انی من المسلمی تو بچے فرما بردار ہوں گے اگر نہ فرمانے تو وہ بھی فرما بردار ہو جائے کہتا تھی کہ پاکستان میں جو میزان بینک ہے ان لوگوں کے پاس حضرت مولانا محمد ترقی عثمانی مددیلہ کا فتوہ بھی ہاں وہ بلکل وہ بینک جو ہے وہ اسلامی قرآن کرتا ہے مولانا ایسے نہیں کسی کو فتوہ دے دیتے اور بلکہ میرے معلوم آدمی دو شاید بیزان بینک میں ان کا بیٹا یا ان کا بھتیجہ کوئی عزیز خود بھی وہ وائس چیئرمنٹ کی عہدے پر ہے بہرحال وہ بینک جو ہیں وہ مضالبت مشارکت اور مرابات اسلامی طریقوں پہ کام کرتے ہیں ان کو آپ بلکل سرنگ ایک آنڈ میں دیں جیس آنڈ میں نہیں بلکل ٹھیک ہے ایک مسئلہ سمجھ لو دماغ میں بچھا دو بہت سارے لوگوں کو میرے بائیوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی وہ کہتے ہیں دیکھو جی اگر ہم سودی بینک سے لیند ایند کرتے ہیں کردہ لیتے ہیں تو وہ ہم پر دس پرسنٹ سود لگاتے ہیں یا ہم ان کے پاس ایک آنڈ میں پیسے رکھتے ہیں صرف تو ہمیں سات پرسنٹ دیتے ہیں تو یہ بینک والے میزان والے بھی تو یہی کرتے ہیں یہ فیلت بات ہے وہ بینک جو ہیں جو سودی بینک ہیں ان کو جب آپ دس لاکھ پچاس لاکھ دیتے ہیں وہ یہی پیسہ آگے سودی بینکوں کو سٹے میں لگا دیتے ہیں ان سے لیں گے دس پرسنٹ تمہیں لیں گے سات پرسنٹ تین پرسنٹ ان کو بچ جائے گا پیسے بھی تمہارے ان کو گھر بیٹھے تین پرسنٹ مل گئے میزان بینک والے یا البرکہ والے یا اسلامی بینک والے یہ کام نہیں کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ مثلاً میرے پاس دس لاکھ روپے ہیں اور آج کل باکستان دس لاکھ کی کیا حیثیت ایک لاکھ کے برابر بھی نہیں کیونکہ میلیو ختم ہو گئی تو ہم دس لاکھ سے کوئی بڑا کاروبار نہیں کر سکتے وہ یہ کرتے ہیں کہ جب آپ لوگ پیسے جمع کرتے ہیں ان کے بعد دو کروڑ چال کروڑ دس کروڑ ہو جاتا ہے تو وہ اس کو کاروبار میں لگاتے ہیں پلاتہ کھڑا کر دیتے ہیں پلاتہ خرید دیتے ہیں کوئی گاڑیوں کی سو گاڑی کی لاٹ خرید دیتے ہیں پھر اس کو بیجتے ہیں جو نفع آتا ہے وہ تمہیں دیتے ہیں اس لیے کبھی نفع زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے اور کبھی گھاٹا بھی ہو سکتا ہے لیکن عام طور پر الحمدللہ گھاٹا نہیں ہوتا یہ تو اللہ تقی عثمانی مددللہ کو جزا دے کہ انہوں نے تمام علماء کی طرف سے فرد کی فائعہ ادا کر کے اقتصادیات میں کتابیں مر دی ہیں بہت ساری علماء کو ان سے اعتراض بھی ہے اختلافی ہوتا ہے اختلاف تو ہوتا ہے لیکن جو بات ہیں کہ اس پر تو آج تک کسی نے محنت ہی نہیں کی تھی جو آج اختلاف کر رہے ہیں انہوں نے پہلے کیوں نہیں کتابیں لکھنی یہ ان کی بہت بڑی محنت ہے اللہ ان کو اس کی جزا دیں گے اور اسی لیے یہ بھی دیکھ لیں کہ اس نظام اسلامی اسلامی بینکنگ کو دیکھ کر اب دنیا کے پچیس جو انٹرنیشنل لیول کے بینک ہیں وہ بھی اسلامی طرف پر کر رہے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ جاؤ گی یار اس میں تو زیادہ فیضہ ہے اس نے اسلام کو اسلام سمجھ کے قبول نہیں کیا آپ نے فیضے کو قبول کیا انہوں نے کہا اس میں تو پیسے زیادہ بچھتے ہیں اور پیسے ڈوبتے بھی نہیں پیسے ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں پراپرٹی ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے اس میں تو پیسے ڈوب بھی جاتے ہیں جیسے ہمارے آج کل بڑے آدمی ہیں نا وہ دس عرب کردہ لے لیں گے اس کے بعد بخشوا دیں گے یا آپ سے دو عرب کردہ لیں گے فیکٹری بنا لیں گے فیکٹری کو آگا لگا لیں گے انشورنس سے تین عرب لے لیں گے تو یہ تو بڑا تو یہ بہرحال غنیمت ہیں ان کی مدد کریں موسیقا